ہجب اللہ کو نپٹانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کی اسرائیلی سینہ سمجھ رہی تھی کیونکہ اپنے کمانڈر انچیف حسن نصر اللہ کے جانے کے باوجود ہجب اللہ آئیڈی ایف کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے وہ لگتار آئیڈی ایف کو جھٹکے پہ جھٹکے دے رہا ہے یہاں تک کہ اب ہجب اللہ نے سیدھے نتنیاہو کو مارنے کے لیے اپنا ایک ویسفوٹک ڈرون سیدھے نتنیاہو کے گھر پر داگ دیا لیکن گنیمت یہ رہی کہ اس وقت نتنیاہو اور ان کا پریوار گھر پر موجود نہیں تھے اور اب ہجب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ہرمیز 900 ڈرون کو مار گرائیا ہے جو لیبنان کے ہوایک شیطر میں گھس پیٹ کر رہا تھا اس کے علاوہ ہجب اللہ کے حملوں کی وجہ سے کبزے والے فلسطین میں آئیڈی ایف کے ایک ڈرون کو پیچھے ہٹنا پڑا ہجب اللہ کے مطابق 20 اکٹوبر 2024 کو شام قریب 4 بج کر 30 منٹ پر ہجب اللہ کی ائر ڈیفنس یونٹ کی آئیڈی ایف کے ہرمیز 900 ڈرون سے بھیڑن تھوئی اور اسے لیبنانی ائر سپیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور کیا ہجب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے ہائیفہ بندرگاہ پر بھی ڈرونز کا ایک جتھا فائر کیا اور اس سے پہلے ہجب اللہ کے لڑاکوں نے شام قریب 4 بجے تیرا کارمیل بیس پر درجنور راکٹ دا گے ہجب اللہ کا یہ بھی دعوہ ہے کہ اس نے آئیڈی ایف کے سپلائی کیندر سیمسن ملٹری بیس کے ساتھ ساتھ تیرات کارمیل ملٹری بیس پر جم کر بمباری کی اور اسی بیچ جب بیریہ مسائل بیس، مرکابہ، کاسلا ہائیڈز اور ہنین بیرکس پر جب آئیڈی ایف کے جوان نکٹھا ہو رہے تھے تو اس وقت ان کے اوپر ہجب اللہ نے کئی راؤنڈز راکٹ فائر کیے وہیں دوسری طرف ہجب اللہ کے حملوں کے جواب میں آئیڈی ایف نے بھی لیبنان کی پوروی بیکا ویلی پر بھیشن بمباری کی ہے آپ کو بتا دے کہ ساتھ اکٹوبر دوہزار تیس کے بعد سے ہی بیکا ویلی آئیڈی ایف کے نشانے پر ہے آئیڈی ایف کے مطابق یہ علاقہ ہجب اللہ کے گڑھ کے روپ میں مانا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ آئیڈی ایف نے بھی بیروت کو اپنے ہوائی حملوں سے دہلا کر رکھ دیا آئیڈی ایف کا کہنا ہے کہ اس نے بیروت میں ہجب اللہ کو فنڈنگ کرنے والے سموہوں پر حملے کیے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بیروت کے اپنگریہ علاقے میں آئیڈی ایف نے کم سے کم گیارہ ہوائی حملے کیے آئیڈی ایف کے مطابق ان میں سے ادھکتر حملے الکرد الحسن کی شاکھاؤں پر ہوئے ہیں جو ایک بینہ لائسنس والا بینک ہے اور یہی بینک ہجب اللہ کو کیش مہیا کراتا ہے آئیڈی ایف کے ان حملوں کو لے کر نیو جیجنسی روائٹرز کا کہنا ہے کہ اس نے بیروت میں کم سے کم دس دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں نیو جیجنسی کے مطابق کچھ پرتیقش درشیوں نے اسے بتایا کہ بیروت کے اپنگریہ علاقے کے چیاں میں ایک بیلڈنگ ملبے میں تبدیل ہو گئی اور اس حملے میں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ جس الکرد الہسن بینک کی برانچوں کو آئیڈی ایف نے نشانہ بنایا ہے اسے امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے پرتیبندھت کیا ہوا ہے پورے لبنان میں اس بینک کی تیس برانچ ہے اور ان میں سے پندرہ ایسی برانچ ہے جو بیروت کے بیچوں بیچ گھنی آبادی میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آب آئیڈی ایف اس بینک کی کمار دوڑنے میں لگی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی